نیو ریسی پی رسوی میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم مونگ دال کچوری بنائیں گے یہ کچوریاں ایک دم خستہ بنائیں گی میں یہ کچوری آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اجار سے بھی کئی گناہ زیادہ سودھ اور اس طرح کی خستہ کچوری ہم گھر پر بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں یہ مونگ دال کچوری کی ایک اور خاصیت ہے کہ ان کچوریوں کو ہم مہینے بھر اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ جب بھی یادرہ پر جائے تو اس طرح کی کچوریاں ساتھ میں بنا کے لے جا سکتے ہیں یہ کچوریاں ہم بہت ہی کم مسئلے میں بنا کے تیار کریں گے اس طرح کی پھولی پھولی کچوریاں بنانے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں مونگ دال کچوری بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بینہ چھلکے والی مونگ دال لیا آدھی کٹوزی مونگ دال کو میں پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی دو گھنٹے بعد مونگ دال ہماری اچھے سے بھیگ گئی ہے کچوری بنانے کے لیے دال ہمیں اسی طرح بھگو کے ہی کام میں لینا ہے اب ہم یہاں پر ایک باؤل لیں گے باؤل پر ایک چھنی رکھے دال میں سے پانی نکال لیں گے دال میں سے پانی ہمیں اچھی طرح سے نکال لینا ہے آپ یہ دی چھلکے والی مونگ دال لے رہے ہیں تو دو تین بار پانی سے دو کے چھلکے اتار کے بھی لے سکتے ہیں اب ہم دال کو پانچ منٹ تک چھلکے میں چھوڑ دیں گے کچوری کا ڈو بنانے کے لیے ہم یہاں پر میدہ لیں گے میدہ ہم کپ سے ناپ کے لیں گے اس کپ سے ناپ کے ہم ڈیڑھ کپ میدہ لیں گے میدہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم یہاں پر تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں انہی کے ساتھ دو چھٹکی ہم یہ اجوائن لیں گے اجوائن کو ہم اس طرح ہاتھوں میں کرس کر کے لیں گے کچوری میں اجوائن کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اجوائن ہماری حاج میں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اب ہم میدے میں موہین لیں گے موہین میں میں نے یہاں پر یہ دیسی گھی لیا ہے گھی کی جگہ تیل بھی لے سکتے ہیں پر گھی سے کچوری بہت ہی خستہ بنتی ہے موہین میں گھی ہمیں بہت زیادہ نہیں لینا ہے جس کپ سے میں نے گھی لیا تھا وہ 1 تھرڑ کپ گھی تھا اس میں سے بھی آدھ گھی کام لیا ہے یعنی کہ گھی کتنے چمچ لینا ہے وہ میں آگے بتاؤں گی موہین کو میدے میں ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے علوی لوگوں کی خاص ٹھیک یہ ہوتی ہے کہ وہ میدے میں موہین بہت ہی اچھے سی مکس کرتے ہیں جب بھی کچھ الگ کھانے کا من ہو تو آپ بھی میری طرح گھر پر مونگ دال کی خستہ کچوری بنا سکتے ہیں ڈیڑھ کپ میدے میں موہین ہم نے ایک دم پرفیکٹ ڈالائیں اب ہم اس طرح لے کے چیک کر لیتے ہیں چمچ سے ناپ کے ہم چار سے پہ چمچ گھی لے سکتے ہیں اب ہم ڈو لگانے کے لیے یہاں پر نورمل روم ٹیمپریچر کا پانی لیں گے پانی مینے کپ سے ناپ کے لیے آئیں اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ایڑ کرتے ہوئے ہم ڈو تیار کریں گے اکثر جب بھی ہم گنجیاں بناتے ہیں تو گنجیاں بناتے سمیں میدے کا ڈو ہم تھوڑا ٹائٹ رکھتے ہیں اور آج ہم یہ مونگ ڈال کی کچوری کا ڈو ہم ایک دم سوپٹ لگیں گے اسی لیے پانی مینے ناپ کے لیے آئیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں ٹھوڑا سا پانی ہم ڈال کے میدے کو اچھے سے گوتھ لیں گے اس میدے میں پانی ہم نے کتنا لیا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں مونگ ڈال کی خستہ کچوریوں کے لیے ہمیں اسی طرح کا سوپٹ ڈو لگانا ہے اس سوپٹ ڈو کی وجہ سے مونگ ڈال کی کچوریاں تلتے سمیں تیل میں کھلے گی بھی نہیں اب ہم ڈو کو کپڑے سے ڈھکے بیس منٹ تک ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اس طرح میدے کو ریسٹ دینا بھی ضروری ہے اب ہم یہاں پر یہ بھی جان لیتے ہیں کہ پانی ہم نے آدھا کپ ہی کام میں لیا ہے یعنی کہ ڈیڑھ کپ میدے میں آدھا کپ ہی پانی لگائیں ڈال میں سے ایکسٹر پانی تو نکل گیا ہے پھر بھی ڈال کو ہم اس طرح کے کوٹن کے کپڑے پر ڈال دیتے ہیں اس ڈال کے پانی کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس طرح کوٹن کے کپڑے سے ڈال کو ہم مسلیں گے تو ڈال میں جو بھی پانی ہوگا تو کوٹن کا کپڑے سوک لے گا یہ دی ہم ڈال کو ایسے ہی بھون لیتے ہیں تو ڈال میں پانی کی وجہ سے ڈال ہمیں زیادہ دیر تک بھوننی پڑے گی اس طرح کے پروسیس کی وجہ سے ڈال بھونتے سمیں ٹائم بہت کم لگتا ہے یعنی کہ ڈال سکی سکی ہوگی تو بھوننے میں بہت یاسع نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس سمیں زیادہ ہے تو پانس سات منٹ تک آپ اس طرح ٹولی کے اوپر بھی ڈال کو سکا کے لے سکتے ہیں آپ کو یعنی اس مونگ ڈال کا حلوہ بنانا ہے تو مونگ ڈال کے حلوہ کے لیے آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اب ہم کچوریوں کے مسالہ بنانے کیلئے چلتے ہیں گیس کے پاس گیس پر کڑی چڑھا کے ہم اس میں دو چمچ تیل ڈال دیتے ہیں میں نے یہاں پر سرسو کا تیل لیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں میرے گر میں ریفینڈ تیل کامل نہیں لیا جاتا ہے تو میں سرسو تیل اور مونگ پلی کا تیل ہی کامل لیتی ہوں گیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑی سی سوپ ڈال دیتے ہیں مونگ ڈال کچوری کے مسالے میں سوپ کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس سمیں گیس کی پلیم بنے لو کر دی ہیں اب ہم یہاں پر آدھا چمچ ہلدی پاورڈ ڈال دیں گے اس کے ساتھ دو کے سکائی ہوئی مونگ ڈال بھی ڈال دیتے ہیں اس ڈال کو لو ٹو میڈیم گیس پر ہم لگاتا چلاتے بھی بھونیں گے ڈال کو ہمیں جب تک بھوننا ہے تب تک ڈال کا ہلکا سا کلر چینجنا ہو جائے اور ہاں آپ کو یہ دی مونگ ڈال کی کچوریو بنانے کی ریسی بھی اچھی لگے تو لائک کریں اور کو بھی آگے سیر کریں آپ یہ دی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس طرح لگاتار بھونتے ہوئے ڈال کا ہلکا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ڈال تیل چھوڑنے لگی ہے اب ہم یہاں پر ڈال میں تھوڑی سی ہنگ ڈال دیتے ہیں آپ چاہے تو تڑکے میں سوپ کے ساتھ بھی ہنگ ڈال سکتے ہیں مسالے میں ہم تھوڑی سی ہلال میچی پاودر بھی ڈال دیتے ہیں میچی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے مسالے میں دنیا ہم ثابوتی کاملیں گے ثابوت دنیا کا بھی اچھا فلیور آتا ہے اب ہم دال کے ساتھ ان مسالوں کو بھی ایک منٹ تک اور بھون لیتے ہیں تاکہ مسالوں میں سے بھی کچھاپن نکل جائے اور دال کو پوری طرح بھونتے ہوئے 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم گیس بند کر دیں گے مسالے میں کھٹائی کے لیے ہم یہاں پر چمچ سے ایک چمچ امچور پاودر بھی ڈال دیتے ہیں آپ امچور پاودر کی جگہ دو چھوٹکی فٹکری کا پاودر بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس مسالے میں نمبرس بھی ڈال سکتے ہیں مسالے کے لیے دال ہمارے اچھے سے بھون گئی ہیں اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں مونگ دال کچوریاں کا مسالہ ہم اس طرح بھون کے لیتے ہیں تب ہی تو مونگ دال کی کچوریاں مہین اوبر خرابی نہیں ہوتی ہیں دال تھنڈی ہو رہے ہیں تب تک ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں اس مسالے میں ہم سیکریٹ چیز یہ تھوڑی سی نمکین لیں گے میرے پاس یہ مکسر نمکین بچی ہوئی تھی تو میں نے یہ لے لی آپ اپنی پسند کی کوئی بھی نمکین لے سکتے ہیں نمکین کو ہم مکسی میں کچھ ایک شکن چلا کے لیں گے تھوڑی دیر چلانے کے بعد یہ نمکین ہمارے اس طرح دردری پس گئی ہیں آپ یہ دی نمکین کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ دو چھوٹا چمچ بھونوہ بیسن بھی کامے لے سکتے ہیں تب تک دال بھی ہماری ٹنڈی ہو گئی ہیں اب ہم اسی مکسی کے جار میں یہ دال ڈال دیتے ہیں دال بھونتے سمیں دنیا ہم نے سابو ڈالے تھے تو سابو دنیا بھی اسی دال کے ساتھ دردر پس جائیں گے آپ ایک بار یہ مونگ ڈال کی کچھوٹیاں جب گھر پر بنائیں گے تو بچے بڑے بوچار سے کھائیں گے اب ہم جار پر ٹکن لگا کے ایک منٹ تک مکسی میں چلا لیں گے تھوڑی دیر مکسی میں چلانے کے بعد دال ہماری اس طرح سے پس گئی ہیں یہ مونگ ڈال ہمیں ایک دم فائن بھی نہیں پسنی ہے تو دال ہمیں ثابت بھی نہیں رکھنی ہے اگر اس دال کے مسالے میں دال یدی ثابت رہ گئی تو دال کے کچھوٹیاں ہم مہینے بر اسٹور کریں گے تب دال ہماری کڑک ہو جائے گی اس میں مونگ ڈال کی کچھوٹیاں کے مسالے میں آپ اپنی پسند کے اور بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو یدی گرم مسالہ پسند ہے تو تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چھٹکی بر اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کچھوٹیاں میں ہلکی سی میٹاس بھی آئے گی ویسے آپ میٹاس کے لیے اس میں کسمیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں دال کچھوٹیاں کا مسالہ ہمارا تیار ہیں مسالے میں میں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھا تو نمک کم تھا تو تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں گے نمکین ڈال اور یہ کالا نمک ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کچھوٹیاں بنانے کے لیے مسالہ ہمارا لڈو بنانے والے مشرن کی طرح تھوڑا سا گلہ ہونا چاہیے یعنی کی مسالے میں ہم اس چمچ سے ناف کے دو تین چمچ پانی ڈالیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے پانی ڈالنے سے کچھوٹیاں خراب نہیں ہوں گے کچھوٹیاں تیل میں تلنے کی وجہ سے پانی سوک جائے گا تو کچھوٹیاں بھی خراب نہیں ہوں گے اس میں مسالے میں آپ کھٹے کے لیے نمبرس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیسا کے لئے آپ جانتے ہیں ڈالیں گے کچوریاں بنانے کیلئے میدے ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اس سمیں گی یا تیل تھوڑا سا ہاتھوں میں لگا کے اس میدے کو اچھے سے مسلنا ہے جب آپ ایک دو بار یہ مونگ ڈال کی کچوری بنائیں گے تو آپ کے لیے یہ کچوریاں بنانا بھی آسان ہو جائے گا آپ میرے نیو ریسیپی ریسیو چینل میں جا کے اور بھی اینکو پرکار کی ریسیپیز بھی دیکھ سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں جودپوری ماوے کی کچوری بھی جلدی ہی بناؤں گی آپ جرور دیکھیں اس طرح کے سوپٹوں سے ہم جب مونگ ڈال کی کچوریاں بناتے ہیں تو کچوریاں ہماری بلکل بھی کھولے گی نہیں مونگ ڈال کچوری بنانے کی سامگری میں نے ڈسکرپسن میں دیتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر کچوریوں کے لیے چھوٹی چھوٹی لویاں توڑ دیتے ہیں یہ مونگ ڈال کی کچوری آپ اپنی پسند سے چھوٹی بڑی بھی بنا سکتے ہیں آج ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی مونگ ڈال کچوریاں بنا رہے ہیں ان کچوریوں کو آپ اوپر سے گریس کر کے اوون میں بھی بیک کر کے لے سکتے ہیں جنہیں تیل کھانا بنا ہے ان کے لیے یہ بہتر ہے ہم دس بارہ کچوریاں ہی بھریں گے باقی کیا بچے ہوئے ڈال کو ہم کپڑے سے ڈک کر رکھیں گے تاکہ میدہ ہمارا سکے نا میدے کی لویاں لیں گے لویاں کو ہاتھ میں اس طرح سے گول کریں گے ہم اس طرح ہاتھ سے ہی پھیلا لیں گے یہ کچوریاں ایسے بینہ بیلے ہی بنا کے تیار کر سکتے ہیں اب ہم ایک چھوٹی سی لویاں لیں گے مسالے کی اور مسالہ ہم اس کے بیچ میں اس طرح سے بھر لیں گے یہ کچوریاں کی لیے میدے کا ڈو ہم نے ایک دم سوپ لگا تھا سوپ ڈو کی وجہ سے ہمیں کچوریاں بند کرتے سمیں پانی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہم اس لویا کو کچوری کا شیپ نہیں دیں گے اس طرح گول کرتے ہوئے رکھ دیں گے اسی طرح دوسری کچوری بھی بھر لیتے ہیں کوئی بیلنک کا جنجٹ نہیں ہے اس طرح میدے کو ہاتھ سے پھیلائیں گے اور ہم اس میں بھی یہ مسالہ بھر لیتے ہیں اچھے سے ہاتھ سے دباتے ہوئے بند کر لیتے ہیں اس سمیں کچوری بند کرتے ہیں سمیں میدہ یادی زیادہ ہو تو آپ اوپر سے نکال سکتے ہیں اس کچوری کے لیے یہ لویاں ایک دم پرپیکٹ ہے تو ہم اس طرح اور ہاتھ سے گول کرتے ہوئے اسے اچھے سے چپکا لیں اس طرح مسالہ بھرتے ہوئے لویاں ہم تیار کر لیتے ہیں یہ اس طرح کی مونگ ڈال کی کچوریا بنانا آسان نہیں ہے پر اتنا مسکل بھی نہیں ہے گھر پر یہ کچوریا بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پسند کے تیل میں یہ کچوریا فرائی کر کے لے سکتے ہیں کچوریوں کا مسالہ بھر کے دس بارہ لویاں تیار کر لیے ہیں باقی کا بچہ وہ مسالہ چیک کر لیتے ہیں مسالوں نے پانی سوک لیا ہے تو ہم اس میں ایک دو چمچ پانی اور ایڈ کریں گے اس طرح پانی ایڈ کرنے کی وجہ سے مسالہ ہم جب کچوری میں بھرتے ہیں تو مسالہ بھی کرتا بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا مسالے میں پانی جو ہے وہ کچوریاں ڈی پھرائی کرتے سوک جاتا ہے مونگ ڈال کچوری کے لیے سارے ڈو کی یہ لویاں بنا لیے ہیں پچوریوں کے لیے ہمیں پہلے اسی طرح کی لویاں بنا کے تیار کر لینا ہے اور ان میں جو مسالہ بچائے ہیں اس مسالے سے آپ پراتے بھی بنا سکتے ہیں مونگ ڈال کے پراتے بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یا پھر آپ ایٹ ڈی بے میں رکھ کے فریز میں اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب من ہو آپ کچوریاں بنا سکتے ہیں اب ہم لویاں کو ایک بار اور اس طرح گھول کریں گے اور ہتیلی کی سائتہ سے اسے کچوری کا سیف دے دینا ہے دل کے ہاتھ ہتیلی سے دبانے سے یہ کچوری کا بہت ہی اچھا سیف آیا ہے تو ہمیں اسی طرح شوپٹ ہی لگانا ہے تو کی وجہ سے ہم اس طرح ہتیلی سے دبانے رہے ہیں تب بھی اس میں سے ڈال بھی نہیں نکل رہی ہیں اسی طرح ہم ساری گول گول لویاں کو کچوری کا سیف دے دیں گے اب ہم چلتے ہیں گیس کے پاس گیس پہ کڑائی چڑھا کے آدھا لیٹر مونگ پھولی کا تیل میں نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک کچوری ڈال دیتے ہیں یہ کچوری دیرے دیرے پھول کے اپنا آپ اوپر آ جائے گی یہ کچوریاں فرائی کرتے سمیں تیل ہمیں دھواں نکلتا ہوا نہیں لینا ہے اسی طرح کا گرم تیل لینا ہے اب ہم اس میں اور کچوریاں بھی ڈال دیتے ہیں اس طرح کڑائی میں ہم ایک ساتھ زیادہ کچوریاں فرائی کرتے ہیں تو تیل کا ٹیمپرچر بھی صحیح رہتا ہے اور کچوریاں بھی ایک دم خستا بنتی ہیں یہ کچوریاں اس طرح پکتے ہوئے اپر اپنے آپ تیرنے لگ جاتی ہیں جب کچوریاں اوپر تیرنے لگ جائے تو ہم اس طرح انہیں پلٹ لیں گے سب سے پہلے ہم نے جو کچوری ڈالی تھی اسے نکال لیتے ہیں ان کچوریوں کو لو ٹو میڈیوم گیس پر ہی فرائی کریں دھواں نکلتے ہوئے تیل میں آپ یہ دیئے کچوریاں فرائی کریں گے تو کچوریاں آپ کی پوڑی کی طرح بن جائے گی اور اتنی خستہ بھی نہیں ہوگی تیز آنچ پر فرائی کرنے کی وجہ سے کچوریاں تیل بھی زیادہ پیتی ہیں یہ مونگ ڈال کی کچوریاں پانی پوری کی طرح پھولی پھولی بنی ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اس سمیں کچھ ایک سیکنڈ ہی گیس کی آنچ تیز کر کے ہم یہ باقی بچی ہوئی کچوریاں بھی فرائی کر لیتے ہیں ایسا کرنے سے تیل کا ٹیمپریچر بھی صحیح رہے گا میں جب بھی اس طرح کچوریاں اور پکڑے فرائی کرتے سمیں تیل کڑی میں زیادہ ہی لیتی ہوں اس سے تیل بھی کم جلتا ہے اور کم سمیں میں زیادہ بھی فرائی ہو جاتے ہیں لوٹو میڈیم گیس پر یہ کچوریاں گولڈن ہونے تک ہم انہیں فرائی کر لیں گے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچوریاں جیسے جیسے پک رہی ہیں تو اپنے آپ ہی تیرنے لگ رہی ہیں اس طرح کچوریاں اپنے آپ اوپر تیرنے لگ جائے تاکہ کچوریاں میں جو بھی ایکسٹر تیل ہو وہ باؤل میں نکل جائے سائیڈ میں باؤل میں میں نے یہ کچوریاں نکال رکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مونگ دال کی کچوریاں بن کے تیار ہیں اب ہم انہیں بھی نکال لیں گے اسی طرح باقی بچی ہوئی کچوریاں بھی میں نے فرائی کر لی ہیں ڈیڑھ کپ میدے میں یہ اتنی شاری کچوریاں ایک دم پھولی پھولی بن کے تیار ہیں کچوریاں کتنی کھسٹا بنی ہیں آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں آپ بھی یہ مونگ ڈال کی کھسٹا کچوریاں بنائیے کھائیے اور اپنے انبیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو ملیں گے